بریانی کھانا کہ اس کو پھسا نہیں ہے لیکن جب ہم گھر پر اس کو بناتے ہیں بلکل ریسٹرنٹ سٹائل سے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہم سے میس ہو جاتا ہے جس سے بریانی جو ہے پرفیکٹ نہیں بنتی تو آج میں آپ کے لئے بہترین قسم کی مزیدار سی بلکل ریسٹرنٹ سٹائل سے بریانی کی ایسی ریسپے لے کر آئیوں جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم کیسے ہیں جب آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجو پکوان میں تو جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہترین قسم کی بریانی کی ایسی ریسپی جو کہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو چلیے بھی جلدی سے چلتے ہیں اپنی کچن میں اور مزیدار سی چکن بریانی کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے اس کا مسائلہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً ایک کپ دہیں جس میں میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون سرخ میچ پاودر ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کیا ہے میں نے حلدی پاودر اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے نمک نمک کی کوانٹری آپ اونی مرضی کے مطابق بریانی کی کوانٹری کے کارڈنگ کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون ساتھ میں بریانی مسالہ کا بھی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ اس سے بریانی جو ہے زیادہ مزیگی بندی ہے اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں پر اس کے بعد میں لیتی ہوں تقریباً ون کیجی چکن جو مسالہ ہم نے دہی کے اندر ایڈ کر کے بنایا تھا اس سارے کو ہم چکن کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اچھی طرح سے چکن کو میرینیٹ کر لیں گے ہاتھوں کے مدر سے سارے چکن کے اندر مسالہ ہم مکس کر لیں گے تاکہ چکن جو ہے اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے میں نے اس کو ایک دن پہلے ہی میرینیٹ کر کے رکھ گیا تھا اب میں لیتی ہوں یہاں پر ایک بڑا سا پتیلہ جس پر میں نے ایڈ کیا ہے ون کپ اویل اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی پیاز بریانی میں جو ہے پیاز زیادہ ایڈ کی رہتے ہیں پلاو کی نسبت کیونکہ اس سے ہم نے مسالہ بنانا ہوتا ہے گریوی اس لئے پیاز کی کونٹی جو ہے پلاو کی نسبت ہم اس میں زیادہ رکھتے ہیں یہاں پر میں نے کوئی چار سے پانچ جو ہے پیاز کو بری کٹ کر لیا تھا اس کو میں فرائے کر لوں گی جب تک اس کا گولڈن کلر فرائے نہیں آ جاتا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کروں گی ٹیماٹر ٹیماٹر ایڈ کرنے کے بعد بھی میں اس کو تو کوئی چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے اس کی بھنائی کروں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ساتھ سے آٹھ پینے لیے ہیں ہری مچے ہری مچے کوانٹی اگر آپ زیادہ رکھیں گے تو آپ جو سرک مچ کی کوانٹری تھوڑی سی کام رکھ لیجئے گا نہیں تو آپ کا جو سپائسیز ہوگا برانی میں بہت زیادہ ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے پیاز کو اور جو سارے چیزیں اس کے اندر میں نے ایڈ کی تھی اس کو گرائنڈ کر لیا تھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گریوی ہوتی ہے مسالہ ہوتا ہے وہ جلدی تیار ہو جاتا ہے اس میں میں ایڈ کرتی ہوں ون ٹیبل سپون لہسن اور ادرا کا پیسٹ اس کو ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے تاکہ جو لہسن کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے دو سے تین منٹ تک اس کو پکانے کے بعد جو میرینیٹ کی ہو چکن تھی جس کو میں نے پہلے سے میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ سارا ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کیونکہ جو مسالے سارے جو ہے ہم نے دہی کے اندر ایڈ کر لیا تھے اس لئے ہم اس میں مزید کو مسالہ بھی ایڈ نہیں کریں گے چکن کو ایڈ کریں گے اور اس کے بعد چکن کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے تاکہ اس کے اچھے سے بھنائی ہو جائے چکن نے جب تک پانی چھوڑ دیا ہے تب تک ہم اس کے بھنائی کریں گے اور اس کے پانی کو ڈرائی کریں گے اس کے بعد ہم نے چکن کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے کیونکہ جو تھوڑی بہت کسر رہتی ہے چکن کی وہ اس سے پوری ہو جائے گی نہیں تو عمومن جب برینی بناتی ہیں تو چکن کچھا رہ جاتا ہے جو کی اچھا نہیں لگتا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے آدھا گلاس اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو تھوڑی بہت اس میں کسر رہتی ہے چکن کے گھلے میں وہ پوری ہو جائے اس طرح سے جب آپ بنائیں گے تو برینی جو ہے وہ پرفیکٹ بینیں گے چکن بھی اچھی طرح سے گھل جائے گا اور کوئی بھی آپ کی برینی میں کمیویشی نہیں ہوگی پرفیکٹ طریقے سے برینی جو ہے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں جو میرا کورما تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا اب چاولوں کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا اس کے اندر زیرہ اور تھوڑا سا آئل ڈالنے کے بعد اب جو پتیلے میں مسالہ تھا وہ میں نے نکال لیا تھا بیس میں میں اس کے چاولوں کی لیئر لگاؤں گی اس کے بعد جو کورما میں نے ریڈی کیا تھا اس کے اوپر میں کورما کے لیئر لگاؤں گی برینی بنانا تو سبی کو آتا ہوگا میں تھوڑے سے سٹیپس ہوتی ہیں جن کو آپ فولو کریں گے تو آپ کی برینی جو آپ پرفیکٹ بنتی ہے نہیں تو جو برینی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی یا تو چاول کچھے رہ جاتی ہیں یا بہت زیادہ کر جاتی ہیں کہ ٹوٹنے رک جاتے ہیں جس سے برینی کی لکھ اچھی نہیں آتی اس کے اوپر میں تھوڑے سے ٹیماتو اور ہری میرچے لگاؤں گی اور اس کے بعد دوارہ سے پھر میں اس کے اوپر چاولوں کے لیئے لگاؤں گی چاول کوئی بھی آپ قسم کے لیکن اچھے والے چاول لیجے گا کیونکہ جب تک چاول اچھے نہیں ہوں گے تب تک آپ کی برینی جو ہے اس کے لکھ جو ہے اچھی نہیں آئے گی جتنے بہترین چاول یوز کریں گے اتنی برینی کی لکھ جو ہے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی اچھے آئیں گی اس کے بعد دوارہ سے میں اس کے اوپر کور میں کی کلے لگا دی ہے اور اس کے اوپر ٹپاٹر اور ہری میچوں سے گانشنگ کروں گی لاسٹ اور فائنیل لیئر اس میں بھی میں چاول ایڈ کر دوں گی اور یہاں پر تقریبا میں ایک کلو چاولوں کی برینی بنا رہی ہوں آپ اپنی کونٹی کے مطابق چاول جو ہیں وہ کام بھی ازادہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی میں خوبصورتی کے لیے ٹپاٹر ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر ہرہ دھانیہ ایڈ کروں گی کیونکہ برینی میں جب تک حیالی نہیں ہوتی برینی اچھی نہیں لگتی دو سے تین میں اس کے اوپر ہری میچیں ایڈ کروں گی اور لاسٹ میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی فوٹ کلر جس سے برینی جو ہے برینی لگتی ہے اس کو ہم کور کر دیں گے کوئی دس سے بارہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر دھم والی فلیم پر تاکہ اچھے سے جو کورما ہے چاولوں کے اندر ابزوب ہو جائے تو دس سے بارہ منٹ کے بعد ہم اپنی برینی کو چیک کر لیتے ہیں تو جی کلر جو ہے ڈرائی ہو چکا ہے برینی جو ہے اتنی مزیدار اتنی مزے کی اور اتنی امیزن خوشبوہ آ رہی ہے کہ پورے محلے میں پھیل جائے گی اب اس کو میں سرب کر لیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہترین قسم کی مزیدار ٹیسٹی سی یمی سی ریسٹرانٹ سٹائل کی برینی ہم نے گھر پر تیار کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک چاول کے دانے کی اندر اتنا فلیور ہوگا اتنا ذائقہ ہوگا کہ آپ یقین کریں مہمان آپ کے گھر پہ آئے ہوں آپ اس طریقے سے برینی بنا کر ان کو کھلائیں گے تو وہ آپ سے ریسپی پوچھ کر جائیں گے کہ ہم نے اس سے پہلے اس سے بہترین برینی کبھی بھی نہیں کھائی تو چلیئے جی انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لگے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ